تو ایلو گائر ویلگم بیکٹو گائر ویلوگ تو آج ہم جانے والے ہیں وادیہ حسین یہ ایک قبرستان ہے جو ٹول پیادا کے پاس پڑتا ہے تو اس میں میرے نانو دفن ہے تو اگر ہم لوگ پہلی جید ہماری بہت اچھی گئی جیس میں ہم نے دادا کے پاس گئی تھی تو اب ٹائم ہے نانو کے پاس جانے کا تو ہم نانو کے پاس اچھتے ہیں اور پھر میں آپ کو وادیہ حسین کا انو کی وضا ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے تو ایلو گائر اب ہم پہنچوں گے ہم نے نانو کے قبرستان تو ابھی ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں ادھر کے منیجمنٹ بہت اچھی ہے جیسے ہم لوگ نورم قبرستان میں کسی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں قبریں تلاش کرنی پڑتی ہیں بہت اس میں ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ بلوکس بنائی ہے وہ آپ بلوک دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہر جگہ بلوک لکھے ہیں اور وہاں پہ جو بلوک کا نام ہے وہ ہے حضرت ابو زہر غفاری اور یہاں پہ بھی میرے آپ کو ایک بلوک دکھ رہا ہوگا جس کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہاں پہ بھی ایک بلوک ہے جس کا نام ہے حضرت ابراہیم تو ابھی یہ جو ہے وہ بہت اچھا نظام ہے اور آپ دوائے سے کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہماری در کی جو منیجمنٹ ہے وہ یہاں پہ ساری یونی فارم قبریں بنا کر دیتی ہے تو یہاں پہ چونکہ یہاں پہ ساری یونی فارم کم ہیں اس لئے لوگ اپنے مرہومین کے ساتھ اقیدت کا ہزار سولر پینلز کے ذریعے اور نائٹ لگا کے کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایسے پھول پھولے لگا دیتے ہیں اور یہ بھی کبر ہے جو آپ دے سکتے ہیں تو اس میں بھی سولر پینل لگاو ہے اور اس کے پاس یہ بھی آپ دیکھتے ہیں تنا بڑا پھول لگاو ہے سولر پینل کا اور ابھی آپ سن سکتے ہیں یہاں پہ سپیکر بھی لگاو ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ سولر پینل بھی لگاو ہے اور یہاں پہ بہت بڑا کبرستان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری کی ساری کبریں ایک جیسی ہے بس فرق ہے تو نام کا اور نمبر کا تو آپ سوچ رہوں گے یہاں پہ نمبر کیا ہے تو یہ رہا گا ہے اس کبر کا نمبر ابھی میں اپنے دانے کی کبر پر جلتا ہوں اور ابھی آپ کو دکھا کر آتا ہوں اپنے لانے کی کبر کیا کہاں ہے پہ پانی ملا آپ کو انکل نے کیا بتایا پانی پانی ہے اور مامو نے دوئی دو گیلون ڈھالیاں بھی میرے بعد بھی اتنے سوٹا سا ہے تو ابھی ہم لوگ لے کے واپس نانو کی کبر پر چلتے ہیں تو بائیز ہم لوگ ابھی جو ہے وہ پانی لے کے آ چکے ہیں تو ابھی پانی ہی تالتے ہیں اس کے بعد نانو کی کبر پھول ڈالیں گے یہ عبرت کی جا ہے کماشا ندی ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوب بنایا بڑھا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستا ہے تو ہم لوگ پہنچو گئے ہم لوگ آئی نہیں تھے کیونکہ بہت دور ہے کبرستان تو اس لیے مامو کبر پہ پانی والی ڈالنا اور پھولیوں پہ ڈالیں گے تو میں پورا کبر پہ جو ہے وہ گیلا گیلا کر دیا چھن ڈک بھی میں آپ سے لائک سبسکرائب نہیں مانگ ہوا اگر آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ کے اپنے محرومین کی یاد آئے تو آپ کوش کریے گا کہ ان کے لیے ایک سورة فاتحہ پڑھ دیں اور اس سورة فاتحہ میں میرے نانا اور دادا کو بھی شریک کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے آپ سب کے محرومین اور ہمارے محرومین کو بھی بکشت دیں اور ان کے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو غیرز آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں ویڈیو میں اللہ حافظ